سننے کے بہت اہم سوالیں کہتے ہیں حج و عمرے سے لوٹنے والے کہتے ہیں کہ جنت المالہ اور جنت البقی میں مزار نہیں ہیں تو یہاں کیوں دیکھئے شریعت کا قانون قرآن و حدیث پہ چلتا ہے کسی بادشاہ کا عمل یا کسی ملک کا کوئی معاملہ یہ شریعت کی دلیل نہیں بنتی ونیس سو پچیس تک جنت البقی میں ساری مزارات تھی نہ صرف مزار تھے بلکہ گمت بھی تھے اس کی میں تصویر بھی دکھا دیتا ہوں میرے پاس ترکی کی کتاب ہے جس میں سارے فوٹو ترکی حکومت میں چھاپے تھے اور اسی سے ہم نے یہ سب فوٹویں نکالی ہیں جو نیٹ پر بھی آپ کو ابھی مل لائیں گی ونیس سو پچیس تک جنت البقی شریعت میں سب مزارات اور گمت سلامت تھے یہ ہے جنت البقی کا وہ منظر جس میں بڑا کبہ جو آپ کو بڑا گمت نظر آ رہا ہے اس میں خاتون جمنت حضرت فاطمہ کی مزار ہے اس میں حضرت امام حسن ہے اسی میں امام باکر ہے امام جعفر ہے اور پاس میں جو چھوٹے گمبر نظار آ رہے ہیں یہ اہل بیت کے اور صحابہ اکرام کے ہیں یہ ونیس سو پچیس کا فوٹو ہے جب تک یہ ونیس سو پچیس تک تھا جب وہابی خبیسوں کی حکومت آئی ونیس سو چوبیس میں اور دیکھیں دن بھی کیا تھا چوبیس ستمبر ونیس سو چوبیس چوبیس ستمبر ونیس سو چوبیس کو انہوں نے قبضہ کیا تو ونیس سو پچیس میں اگلے ہی سال پہلا کام یہ کیا کہ جنت البقی کو اٹھا دیا اور ونیس سو پچیس کب کا ہے یہ ابھی ابھی کا ہے یہ جنت البقی کا پرانا فوٹو اب یہ دھانے کے بعد کا منظر ہے یہ حضرت فاطمہ کی مزارے دھانے کے بعد یہ عثمانِ گھنی کی مزارے دھانے کے بعد یہ رسول اللہ کے سابزادے کی مزارے دھانے کے بعد اور یہ موجودہ جنت البقی کی یہ پودیشہ نے قبروں کے اوپر سے راستے تک گزارے گئے یہ جنت المالہ کا قبرستانے دھانے سے پہلے اور یہ جو بڑا آپ کو گمبر نظر آرہا ہے یہ رسول اللہ کی سب سے چہیتی بیوی حضرت ختیجت القبرہ کی مزار ہے آئیے وہ فوٹوز کا میں قریب بھی دکھاؤں گا بھی آپ کو یہ دوسری مزارے ہیں یہ عمو المومین حضرت ختیجت القبرہ کی مزار کا گمبر ہے یہ اب دھانے کے بعد یہ کنڈیشن میں اب ایک تصویر کا دوسرا رکھ دیکھیں یہاں پر آپ سعودیہ میں نہیں ہے تو سعودیہ کوئی ہمارے لئے میار نہیں ہے سعودیہ میں رنڈیا بھی ناشتی ہے ایک ایک شیک کے بعد 20 بیویاں ہیں آپ کو بالمکنگ عبداللہ مرکتی بیویاں رکھتے تھے تیرہ عمر المسلمین تھے تیرہ بیویاں رکھنا جائے تھے بلکہ حدیث میں تو ہے کہ جس نے چار سے زیادہ ایک وقت میں بیوی رکھی نبی فرماتے اس نے گویا اپنی ماں کو نکہ میں رکھ لیا سعودیہ میں ہوتا ہے یہ کوئی میار نہیں حدیث سے پیش کیجئے کہ رسول اللہ نے کہا کس قبر کو ڈھانے کا حکم دیا اس پر تو میں چیلنج کر چکا ہوں بھائی ایک حدیث پیش کرتے ہو وہاں بھی کہ رسول اللہ نے حضرت علی سے کہا علی جاؤ جو قبر دیکھیں اس کو ڈھا دو جو مورتی نظر آئے اس کو بھی ڈھا دو اس کا جواب ہم نے دیا اور چار سال ہو گئے مگر کسی ماں کے لان نے کسی وہاں بھی نے اب تک جواب نہیں دیا میں نے اس پر یہ سوال قائم کیا میری تقریر مجرین کون اور الزام کس پر اکسا نوجوانوں کے موبائل میں میں نے اس میں سوال کیا کہ آپ نے جو حدیث سنائی کہ حضرت علی کو رسول نے حکم دیا جاؤ اور پھر حضرت علی نے اپنے غلام ابو حجاج کو حکم دیا جاؤ جو قبر پکی ملے ڈھا دو جو مورتی تو مورتی کے ساتھ جن قبروں کا حکم آیا ہے ذکر آیا ہے وہ مشرقین کی قبریں ہیں وہ صحابہ کی قبریں نہیں ہیں ورنہ صحابہ کی قبریں وہ جو رسول کی موجودگی میں بنی صحابی ہوتا ہے وہ جس نے نبی کو دیکھا ہو تو نبی کی سامنے نبی کی موجودگی میں شریعت کے خلاف قبر کیسے بن گئی اور میں نے اس میں چیلنج کیا چار سال ہو گئے کفی ماں نے جنا نہیں ہے ان کے میں نے کہا علی نے جن قبروں کو ڈھایا اتنا بڑا واقع ہے ایک صحابی کا صرف نام بتا دو کس صحابی کی قبر کو ڈھایا علی آج تک ایک نام ایک نام ایک صحابی کا نام جان رہا ہوں میں صرف ایک آج تک ایک نام بتانے کے لئے تیار نہیں اس کے برد بخاری میں حدیث موجود ہے کہ جب رسول اللہ حجرت کر کے مدینہ آئے تو سب سے پہلا کام سرکار نے کیا کہ مسجد نبی کی تعمیر کا حکم دیا تو وہ دو یتیم بچوں کی جگہ تھی اور وہاں کچھ مشرقین نے قبضہ کر رکھا تھا اور اپنے مردے گاڑ رکھے تھے یہ بخاری کی حدیث ہے نا سب نے مالک سے اور اس کے بعد جب وہ قبر بنی ہوئی تھی سرکار نے جگہ کو پسند کیا پوچھا کس کی جگہ ہے لوگوں نے کہا حضور یہ دو یتیم بچوں کی جگہ ہے آپ نے بلایا کہا میں یہاں مسجد تعمیر کرنا چاہتا ہوں یہ جگہ مجھے بیج دو فروغ کر دو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اسی آپ کو حبا کرتے ہیں توفے میں دیتے ہیں فرمایا نہیں تم نابالیگو نابالیگو کی حبا میری شریعت میں مقبول نہیں ہے اجرت دو ان کی پھر صحابہ کو بلایا کہا بتاؤ اس علاقے کی زمین کا کیا ریٹ چل رہا ہے ہمارے ریٹ چلتے ہیں نا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس علاقے کی زمین کا اتنے اتنی قیمت ہوتی ہے فرما یہ گریب بچے یتیم بچے ان کو دگنا دیا جائے ابو بکر صدیق نے اپنے مال سے وہ مرکم دی اب مسجد کی بنیاد شروعی تانا سب نے مالک کہتے ہیں کہ میں نہ تمہیں بتاؤں میرے پاس وہ حدیث کا مطن بھی ہے پورا کیا بخاری میں حدیث موجود ہے کتاب الجنائس کے اندر عدت یعنیس کی تک کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اس جگہ پر کیا تھا وہاں خجور کے کچھ جھاڑتے جھاڑیاں تھی اور مشرکوں کی قبریں تھی تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان قبروں کو کیا کرے فرمایا یہ مشرکوں کی قبریں ان کو اکھاڑ کے فک دو تو جو قبریں اکھاڑ کے فکنے کیلئے کہا گیا تھا وہ مشرکوں کی تھی پتھوں نے وہ ولیوں کے پر فٹ کر دیا ورنہ اگر قبر ڈھانے کا اسلام میں حکوم ہوتا تو نبی کیوں کہتے منزارہ قبری وجبت لہو شفاتی جس نے میری قبر کی زیارت کی تو قبر کی زیارت تب کریں گا جب قبر رہیں گی تو ان ظالموں نے ورنیس سو پچیس میں ڈھایا اور اس پر ہمارے بڑے بڑے علماء نے چیلنج کیے میں نے اس میں مناد وشید کیسٹ میں چیلنج دکھایا عرفان شاہ مشہدی سید عرفان شاہ مشہدی جو کہہ رہے ہیں کہ سعودی حکومت کو ہم چیلنج کرتے ہیں تم حرم میں اپنے ملاؤں کو لے کے بیٹھو دس میڑے میں اگر ہم یہ ثابت نہ کر دیں کہ تمہارا آخیرہ غلط ہے تو ہماری گردن چورائے پہ کٹ کے پھک دینا لیکن ان ہجڑوں کی اولادوں میں ہمت نہیں ہے مولانا کوکب نورانی یہ سب زندہ ہے انہوں نے چیلنج کیا کہ وہابیوں تمہیں چیلنج کرتا ہوں میں کہ تمہارا عقیدہ صحیح ہے اگر تم کہتے ہو تو دو کڑاؤ لاؤ تیل کھا لاؤ ایک میں میں کودتا ہوں دوسرے میں تم کودو مگر بے غیرتوں کے پاس نہیں ہے تو قلم علاقے سعودیہ میں نہیں ہیں یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے سعودیہ میں تو صاحب شراب بھی پی جاتی ہے تو کیا یہاں بھی پیوں گے آپ اب یہ بتایا نا تیرہ تیرہ بیبیاں ہیں اب ایاشی کے لئے کتنے میں نے مندر دکھائے ہیں سعودیہ کے کیا کہیں یہ اوٹ کا پیشاپ تک پیتے ہیں وہ لوگ آپ بھی پیوں گے کئی چیزیں ہیں وہاں جو کھلاف شراب ہیں